احمد محترم شخص کہتا ہے کہ میں مکہ گیا اور اس زمانے میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی اور میں بھی مریض ہو گیا کوئی تھا نہیں میرا جاننے والا تو مکہ سے باہر نکلنے نہیں دیا تو حدیث بھی ہے کہ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے تو اسے باہر نہ نکلو تاکہ وبا دوسری جگہوں پہ نہ پھیلے وہیں ختم ہو جائے تو کہا میں شدید مریض ہو گیا میں نے توصل کیا امام سے کہ میری مدد کیجئے تو کہا ایک جوان آ گیا اور اس نے مجھے غزہ دی میں نے کہا میں کھا نہیں سکتا تو کہا انہوں نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اس لکمے کو میرے جو ہے وہ تہان میں ڈالا تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر طاقت آئی تو میں ٹھیک ہوا تو مجھے اس جوان نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ کہا کیسے جاؤں پہرے لگے ہوئے ہیں شہر سے باہر نہیں جا سکتا کہا میں تمہیں لے کے چلتا ہوں کہا میں جو اس جوان نے باہر نکال دیا وہ کسی نے ہمیں دیکھا بھی نہیں جب میں شہر سے باہر نکلا تو کہا آپ چلے جاؤ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے کہ مجھے ایک لکمے سے ٹھیک کر دیا مجھے شہر سے باہر نکال دیا تو کہا کہ جب تم اپنے شہر پہنچو گے جو تیسرا شخص تمہیں سلام کرے گا تو اس سے پوچھنا میں کون تھا کہا میں پورے راستے میں اسی سوال کے ذہن مرے را جب میں اپنے شہر پہنچا تو میں نے شہر کے دروازے پر پہلا شخص ملا دوسرا شخص ملا تیسرا شخص شہر کا نگے بان تھا جو رات کو شہر کی نگے بانی کرتا تھا وہ آیا وہ مجھے ملا میں نے اسے سلام کیا میرے ذہن میں کہا وہ اتنی بڑی کوئی ہستی تھی یہ تو ایک عام سا نگے بان ہے یہ کیا بتائے گا کہا میں بھی سوچ رہا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو تمہیں شخص ملا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ وقع امام تھا اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد عزیان مہترم اب وہ شخص اس مقام پہ تھا ظاہر میں نہ جائیں ہم لوگ بعض لوگوں کے کہ بعض شخص ظاہر میں کیسا ہوتا ہے شخص اپنے باطن سے اپنے وقت کے امام کے قریب ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو پھر اس شخص نے بتایا کہ میں نے یہ تمہیں بتایا اس لیے کیونکہ میرا تھوڑے عرصے بعد انتقال ہونے والا ہے عزیان مہترم ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو امام کے قریب ہوتے ہیں اور ہوتے وہ ہم ہی میں سے ہیں ایکسٹر لوگ نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا دائرہ ہے کہیں تیس لوگ ہیں کہیں ساٹھ ہیں کہیں تین سو ہیں جو امام کے قریب ہیں اور یہ عادی لوگ ہیں جب ایک کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا ان کی جگہ آکے لیتا ہے شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل کیا ہو کہ امام اس کا انتخاب کرے ہم آج اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے یہ دنیا امپورٹنٹ ہے یا پھر آخرت